ہم ستر سال ہو گئے ہیں آزادی حاصل کیے اس سے پہلے جو ہمارا کلچر تھا یہ باتیں بڑی عجیب لگیں گے ٹی وی پہ بڑے دشمن منا لوں گا مجھے پتہ ہے وہ انڈین کلچر تھا ہم ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ ہمارا کلچر ہے کیا ہم انڈین کلچر میں جی رہے ہیں ہم ایربک کلچر میں جی رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کبھی عرب سمجھتے ہیں ہم ہاں ہم اپنے آپ کو کبھی انڈین سمجھتے ہیں ہم کہنے کو راجپوت ہے اسی راڑا نیا اسی جاتو نیا وہ ہمارا انڈین کلچر ہے اس کو ہم نے نتھی کیا ہوا ہے شادی بار نہیں کرنی ہے اپنے ذات سے یہ انڈین کلچر ہے لیکن جب بات مذہب کیا جائے گی تو فورا ہمارے اوپر ایک عرب آ جائے گا ہم پاکستان سے الباکستان ہو جائیں گے ہمارے اندر ایک عرب جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا مسلمان دوستو پاکستان کا بجٹ آیا اور پاکستانیوں کو اپنے پوروز یاد آ گئے کہ ہمارے پوروز ہندو تھے ہمارے پوروز سکھ تھے یہ تھے وہ تھے اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں اس لئے ہو رہی ہیں کہ پاکستان سوچتا ہے کہ پاکستان ایک ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے اور اگر وہ مطلب ایسا سوچ ہے جیسا بھارت کے لوگ سوچتے ہیں تو وہاں پر کافی ٹورزم آ سکتے ہیں جو کی بلکل ناممکین ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامیک کنٹری ہے کوئی بھی ویسٹرن کنٹری ہو یا کسی دیس کی مہیلہ ٹورزم ہو پاکستان کیوں جائے گی وہاں جا کر کیا وہ پاکستان کی ٹورزم پلیس میں بھرکہ پہن کے انجوائی کرے گی اس کو بکنی پہننا ہے تو پاکستان میں وہ کیسے ہے allowed ہوگا اور allowed ہو گیا تو پاکستان کے جو بھیڑیے جنہوں نے بچپن سے مطلب خواتین مہیلہوں کو برکھے میں دیکھا ہے بکنی میں دیکھ کر تو وہ بھیڑیے بن جائیں گے اور آپ کو بھی پتا ہے ایک ٹرکی کی مہیلہ کا ویڈیو آیا تھا اس کو تقریباً دو تین ہجال لوگوں نے گھیر لیا تھا کیونکہ وہ مطلب اس نے چھوٹے کپڑے پہنی ہوئے تھے تو انہوں نے پہلی بار ایسی کوئی لڑکی دیکھی ہوگی کہ وہ مطلب پاگل ہو گئے تو آپ سمجھ سکتے ہو ٹوریزم کا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے رہی بات پاکستان کے پوروج یہ تھے وہ تھے تو آپ وہ سمجھ گئے آپ آپ کے اندر ایسا بائیرس آ چکا ہے کہ آپ اپنے پوروج کیا آپ کسی کی رسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے ہو آپ سر سے تن کیا بولتے ہیں گستا کے رسول کی ایک ہی سجاد سر تن سے جدہ یہ ڈائلوگ مارو گے آپ اور آپ کو ٹوریسٹ بھی چاہیے تو بھول جائیے آپ یہ سب ہونے والا نہیں ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے کومنٹ میں سجھاؤ دیجئے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس چل کو سکتے ہو میں بھی پڑھ رہا تھا صرف اگری کلچر کی بات پہلے اوپر صاحب آپ نے کی تھی صرف میں پڑھ رہا تھا انڈیا ففٹی بلین ڈالرز کی صرف اگری کلچر ایکسپورٹ کر رہا ہے ففٹی بلین ڈالرز کی جس میں سے سیونٹین پرسنٹ جو ہے اس کی اگری کلچر ایکسپورٹ کا وہ آپ کی چاول ہے آپ کے پاس کونسی ایسی اجناس نہیں ہے جو نہیں اکتی کونسی ایسی فصل نہیں ہے جو نہیں ہوتی کونسی ایسا موسم نہیں ہے جو نہیں ہوتا اگر انڈیا کر سکتا ہے صرف اس نے اپنے ذمہ داروں کو جو ریبیٹ دی کتنے عصے سے دے رہا تھا صرف وہ آپ بھی دیں ان کو میں یہ نہیں کہتا ٹیکس مت لیں ان سے لیکن آپ بھی ان کو دے سکتے ہیں ایک ذرعی ملک وہ ذرعات میں خود کفیل نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جب طریقہ صاحب کے جلسے ہوتے خان صاحب میں بتایا کرتے تھے کہ انڈیا کے اندر کسانوں کو سستی بجلی اور خاد کی باتیں اور جب آئے تو سر ان کے دور میں خاد نہیں ملتی تھی ساٹھ سے ستر عرب سے زیادہ پیسے نہیں رکھتے ذرعات کے لئے تو آپ کو اس شعبے کو ہمارا دیکھیں بشن صاحب نے پوچھا کہ ہماری کورنی ہے کس چیز کے اوپر ہمیں اپنی اصل کے طرف جانا پڑے گا ہماری اصل ہے ہمیں زبانے کے ساتھ قدم ملانا ہے ہم آئیٹی ایک سپورٹ کریں ہم سکلڈ لیبر ایک سپورٹ کریں سب کچھ کریں لیکن سر یہ ہماری بنیاد ہے سر میری بار سنیں ریکوڈ ایک معاملہ تھا اس کے اندر آپ کی عدالت تک بڑا اترام ہے عدالت کا وہ آ جائیں گے اور اس کے بعد وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا اور آپ کو اتنے بلین ڈالرز دینے پڑیں گے حالانکہ آپ کیس جیت گئے ہیں لیکن اتنے سال وہ ضائع بھی ہوا معاملہ وہی پر کھڑا ہوا ہے اگر انویسٹر آئے گا اور اس کے پاس اس طرح کی اگزیمپل سیٹ ہوں گی کہ بھئی یہاں پر ادارے بڑے متحریک ہیں وہ ان کو بھی نہیں جینے دیتے ہمیں بھی نہیں جینے دیں گے تو یہ چیزوں کو بھی تو بانڈریز لگائیں انویسٹر فرینڈلی نہیں ہے ٹوریزم فرینڈلی نہیں ہے ایسے ممالک ہمارے ساتھ سر جن کے جو کبھی پاکستان آکے ہماری دیکھا کر دیتے وہ لوگ آج ٹوریزم میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں آپ لوگوں کے پاس موسم ہیں آپ لوگوں کے پاس لینڈسکیپس ہیں آپ لوگوں کے پاس پہاڑ ہیں نورڈن ایریاز ہیں آپ کے بلوچستان کے ایلیے ہیں تو جو کلچر لے کے آئے گا ٹوریسٹ آپ کے لوگ انہیں جانتے دیں گے آپ کو سب چاہیے نا تو آپ کو کچھ تیاغنا بھی پڑے گا آپ کو کچھ دینا بھی پڑے گا میں بہت کہاں آپ کو انٹرسٹرکچر دینا پڑے گا جیسے سعودی عربیہ ایک نیون سیٹی بنا رہا ہے اور وہ اپنے کلچر سے بہت مخالف انٹی کلچر جا کے بنا رہا ہے تو ہمارا کلچر آپ پورے کے پورے نورڈرن ایڈیا میں اگر ویسٹرن آئیں گے تو ویسٹ کلچر کو آپ دیں گے ہمیں ستر سال ہو گئے ہیں آزادی حاصل کیے اس سے پہلے جو ہمارا کلچر تھا یہ باتیں بڑی عجیب لگیں کہ ٹی وی پہ بڑے دشمن منا لوں گا مجھے پتہ ہے وہ انڈین کلچر تھا ہم ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ ہمارا کلچر ہے کیا ہم ہم انڈین کلچر میں جی رہے ہیں ہم ایربک کلچر میں جی رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کبھی عرب سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی انڈین سمجھتے ہیں ہم کہنے کو راجپوت ہے اسی راڑا او نیا اسی جاٹو نیا وہ ہمارا انڈین کلچر ہے اس کو ہم نے نتھی کیا ہوئے شادی بار نہیں کرنی ہے اپنے ذات سے یہ انڈین کلچر ہے لیکن جب بات مذہب کیا جائے گی تو فورا ہمارے اوپر ایک عرب آ جائے گا ہم پاکستان سے الباکستان ہو جائیں گے ہمارے اندر ایک عرب سماج آئے گا مسلمان ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ ہماری آئیڈنٹیٹی کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں پہ شراب خانے کھول دیں لیکن کم سے کم آپ ٹوریسٹ کو ویلکم تو کریں آپ اس کو بتائے تو صحیح کہ بھئیہ تم یہاں پہ آؤ ہم تمہیں ویلکم کریں گے مباشر صاحب آپ سمیتے ہیں جو علی صاحب بھی بات کریں ہم بھی سوال پوچھ رہے ہیں انڈرسلسٹ فرینڈلی ملک اور ٹوریسٹ فرینڈلی ملک پاکستان اپنی آئیڈنٹیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اسی سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے جو لوگوں کے اندر ستر سال سے ہے ہو سکتا ہے یا بدلنا پڑے گا اور بدلنا ہوگا تو کیسے سر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حکومت ایک بات کا فیصلہ کر لے کہ حکومت نے پھر بسنس نہیں کرنا اور لیول پننگ فریل کرنی ہے جو ابھی پہلے آپ کے ایک مہمان پبلک پرائیوٹ پارٹنیشپ کی بات کر رہے تھے اور میں آپ کو ایک لمبی ایکزامپل دیتا ہوں سر پی آئیے کو تو بیس نہیں پا رہے ریلوے کو ہم پرائیوٹائز نہیں کر پا رہے تو کیسے وہ اس طرف جائیں گے میں آپ کرتا ہوں دیکھیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو میں انڈیا کی ایکزامپل دیتا ہوں کیونکہ آپ انڈیا فارمر کی بات کر رہے تھے تو انڈیا کی اس وقت جو ایکسپورٹ ہے فلم انڈسٹری کی وہ تقریباً 55 بلین ڈالر پر اینم کی اور 1978 میں 1980 تک پاکسون اور انڈیا کی فلم ایٹ پار تھی ایک برابر تھی پھر وہاں دس سال کی ایم نیسٹی آئی ٹیکس ایم نیسٹی آجا وہ ٹیکس ایم نیسٹی کا کیا مطلب تھا انہوں نے کہا کہ اچھا علی عدر صاحب آپ کی جو ہے ٹیکسائل ملے آپ نے اس پر دس کروڑ کا ٹیکس دینا ہے اگر آپ وہ فلم انڈسٹری کے ان ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں لگا دیتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس چارج نہیں کرے گی تو علی صاحب بڑے خوش ہوں ان کا کہ میں تو ٹھیک ہے سنما آل بنا ہوں گا ریال اسٹیٹ بھی آجے گی وہ بھی ہو جائے گا اور میں کیا حکومت کو دوں وہ کہ دیکھیں ٹیکنیکل حکومت کو ٹیکس ہی دینا چاہتے ہیں اور آپ ایک بات سمجھ لیں کہ حکومت نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے لوگوں پہ لگانے کے لیے بیس باٹم لائن تو یہی ہے نا اب اگر آپ تورزم انڈسٹری کے اوپر دس سال کی ٹیکس ریلیو دیتے ہیں یا پندرہ سال کی کہ جی پرنسپل بزنس میں آپ کو ریلیو ملے گی چاہے آپ کا بینک ہے چاہے آپ کی ٹیکسٹائل ملے گی چاہے آپ کا کچھ بھی ہے آپ ہوتلز بنائیں آپ انفرس سیکٹر بنائیں آپ اس کے پر کمائی کریں جو مرضی کریں آپ یہ وہ تو آپ دیکھیں گے کہ سارے بزنسمن جو ہے نا دڑا دڑا آپ کو ایک سال میں وہاں پچاس پائیسٹار روڈل کھڑے کر دیں گے ہم ہم ہر راستے کے اندر ہم آپ کو موٹیلز مل جائیں گے آپ کو وہ گلوریا جینز کی ہر جگہ آپ کو فرینچائز مل جائے گی سب کچھ آپ کو مل جائے گا کیوں لوگ اپنا ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں دیں گے لوگ وہاں پہ لگا دیں گے ہم ہم یہ جو آپ کے ادارے ہیں نا نیا ورینٹی کرپشن ان کو بند کر دیں یہ صرف پیسہ کھاتے ہیں عوام کا پیسہ یہ خرج بھی کرتے ہیں لگاتے بھی یہ خود مراد لیتے ہیں خود ہی اپنی جیبے بھرتے ہیں براڈ شیٹ میں کیس آر کے آتے ہیں نیشنل پرائیم ایجنسی میں کیس آر کے آتے ہیں ہر جگہ ان سے کوئی ریکاوری ہونی نہیں ہے ان کی پروسیکیوشن بھی ہی ہے ان کی انویسٹیگیشن بھی ہی ہے ہمارے انویسٹرز کو مت خراب کریں باٹم لائن یہ تو سر آپ ایمنیسٹی کی ایکزیمپل دے رہے ہیں اگر ہم ایک ادارے کے اوپر ان اداروں کو بند کر کے فوکس کر لیں وہ ایف بی آرہے تو اس کے ذریعے ان لوگوں کو خود تلاش کر لیں جو نہیں آرہے اگر ایمنیسٹی دے بھی دیں دو دفعہ دی آپ ایک اور کام دیں چلیں میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کو یہ دو دفعہ آفر آ چکی ہے پہلے کہ آپ ایف بی آر کو چھوڑیں آپ پرائیوٹلی آپ یہ کراچی کی کوئی دو چار کمپنیوں کو نا یہ جیسے شبر زیدی صاحب ہیں اس طرح کے اور بڑے کو گئے جو چارڈ اکاؤنٹنز اچھی ہیں ان کی کمپنیاں بھی بڑی ہیں آپ ان کو ٹھیکے دے دیں وہ آپ کو اسے ایک سال میں ڈبل ٹیکس جمع کر کے دے دیں گے تو سر وہ جو ہزاروں ارب روپیہ محکمے کے اندر جانا تب وہ کہا جائے گا بھائی میں اسی کی بات کر رہا ہوں آپ یا اپنا بیجٹ مینج کر لیں یا آپ کرپشن روک لیں ٹیک ہے نا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک بات دا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ یہ غریب فرینڈلی بجٹ ہے یہ امیر کی جیب